اشرف علیہ پوچھتے ہیں کہ ان کی جو امی ہے وہ ایک ذہنی مریض ہے اور وہ کبھی کبھی اس بیماری میں کلمہ کفر بھی بول جاتے ہیں تو ان کے لئے شریعت کا کیا حکم ہوگا جب وہ کلمہ کفر بولیں تو میں کیا کرنا چاہیے وضاعت پر میں اصل میں کیا ہے کہ اگر ذہنی مریض سے کیا مطلب ہے کہ مطلب کوئی دماغی حالت اتنی زیادہ نازک نہیں ہے اور غصے میں آکے کفر کا کلمہ بولتی ہیں جبکہ وہ شریعت طور سے مجنوع یا پھر اس طریقے کی حالت ان پر نہیں ہے تو پھر تو ان کو روکا جائے گا توبہ تجدید ایمان بھی کرا جائے گا کہ فقط کوئی ایسی بیماری ہو ذہنی یا اس طریقے کی چھوٹے لیول کی کہ جس میں آدمی کا ہوش حواس باقی رہتا ہو اس پہ کوئی کیفیت جنون کی نہ رہتی ہو پاگلپن کا کوئی اثر نہ ہو ایسا غصے والا مجاز ہے جس کو آدمی کہتے ہیں کہ ذہنی مریض ہے تو اس پہ پھر توبہ تجدید ایمان کرا جائے گا اور اگر ذہنی مریض سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو ہے ان کے ہوش آواز بھی نہیں رہتے کیا بولتی ہے ان کو معلوم نہیں چلتا یا آدمی میں خود بڑھ بڑھانے کی عادت ہوتی ہے یا پاگلپن کا سا دورہ پڑتا ہے یا پھر بے ہوشی ہوتی ہے غشی تاری ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے ان کے دماغ پر خود قابو نہیں ہوتا ان کو خود اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا بولا تو اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا جبکہ ہوش آواز باقی نہ ہو یا ایسا ذہنی مریض ہو تو یہ سیچویشن دیکھ لی جائے آپ کو کہہ کرنا چاہیے جس طرح وہ شان تو ہو سکیں اس ٹیم کرا دیا جائے اور اگر وہ چلائیں کے بدلے عصے پر عصے نہ دکھائیں چلائیں نہیں ایسے میں مریض زیادہ جو ہے پھر وہ اور مرض میں مطلع ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں اور کہیں علاج کرانی کوشش کریں روحانی علاج کرانے کی کوشش کریں ان کے لیے اگر کوئی ایسا ذہنی معاملہ ہے تو ایک دفعہ تعویزات وغیرے کے ذریعے ان کا علاج کرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا موسیقا موسیقا موسیقی